ٹیکسٹائل کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی بنی آدم کی پوشاک اور پوراک دو اہم انسانی ضرورتیں ساتھ ساتھ روان دوائیں آج کے اس مشینی دور میں ٹیکسٹائل کی مسنوات نہ صرف اندرونے ملک مقامی انسانوں کی ضروریات پورا کرنے میں مصروف ہیں بلکہ ملکی معیشت کو مزید سنبھالا دینے کے لیے ملکی برامدات میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے آج ملکی تمام برامدات میں ٹیکسٹائل کی برامدات تقریباً 63 فیصد کے لگ بھگ ہیں جو اس سنت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے انیس سو چورانوے میں ممتاز اور مشہور ٹیکسٹائل سنتکاروں کی کابشوں سے مارز وجود میں آنے والا ادارہ ٹیکسٹائل انسیٹیوٹ آف پاکستان آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسی ایشن کا مرہون منت ہے اس کا نیا کیمپس بن قاسم میں تین لاکھ مربع فیٹ پر محیط ہے جو آٹھ سو میلین روپے کی لاغت سے بنایا گیا یہ ادارہ اپنے اندر لا تعداد کلاس رومز لیکچر رومز اور ایک بڑا آڈیٹوریم سموئے ہوئے ہیں چار سو سے زائد افراد کے لیے مخصوص یہ ہال نہ صرف گیسٹ کے کام آتا ہے بلکہ طلبہ و طالبات کی ڈیبیٹس اور دیگر کانفرنسوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس ادارے کا مقصد جدید طفاظوں کے مطابق سنتی تعلیم فراہم کرنا ہے تاکہ یہاں سے فارغ تحصیل طلبہ و طالبات ٹیکسٹائل کی سنتگاہوں میں مہارت سے پیشاورانہ ذمہ داریوں کو پورا کریں علم کے شائقین کو نہ صرف تھیوری پڑھائی جاتی ہے بلکہ ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے عملی تجربات سے گزار کر کندن بنا دیا جاتا ہے یہاں پر ہم ٹیکسٹائل مینجمنٹ میں بی بی اے ٹیکسٹائل مینجمنٹ اور مارکٹنگ آفر کرتے ہیں یہ پاکستان میں پہلی طرح کی ایک ڈگری ہے اس سے پہلے ٹیکسٹائل میں مینجمنٹ اور مارکٹنگ ڈگری کی بی بی آرنرز آفر نہیں ہوتا تھا باقی جگہوں پر بھی بی بی آرنرز آفر ہوتی ہے ڈگری لیکن یہاں پر ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مدنظر رکھتے ہوئے میڈل مینجمنٹ میں جو ایک گیپ پایا جاتا تھا اس کو فل کرنے کے لیے مینجرز کو بنانا ہے اور یہ ڈگری جو ہے بیسکلی نہ صرف اس میں مارکٹنگ اور مینجمنٹ کے کورسز ہیں بلکہ اس کے اندر ہم نے ٹیکسٹائل کے کورسز بھی ڈالے ہوئے ہیں تو یہ اپنی طرح کی واحد ڈگری ہے جو پاکستان میں آفر کی جا رہی ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے منظور شدائیہ دارہ اپنی ڈگری دینے کا مجاز ہے گورنرز سنگ کی سرپرستی میں بورڈ آف گورنرز کے تحت یہ اپنے کام سر انجام دے رہا ہے چانسلر اور پریسیڈنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ مستعدی سے مصروف اکار ہیں اس کے اساتذہ اپنے اپنے مزامین میں انتہائی ماہر ہیں اور بہترین تعلیم کی میار کو اپنائے ہوئے ہیں اکیس میں سے سات اساتذہ پی ایچ ڈی ہیں تمام اساتذہ بینی شو دانائی سے طلباء و طالبات کی رہنمائی کرتے ہیں نتیجتا ہماری ٹیکسٹائل کی سنت کو اُبھرتے ہوئے ہونہار قائد ملتے ہیں جن کے چہروں پر عظم نو کی سرخیاں سجی رہتی ہیں ٹیکسٹائل انسٹیٹوٹ آف پاکستان میں ہم تین ڈسپلنز کے لیے ایڈمیشنز آفر کرتے ہیں جس کے اندر بی ای سی آنرز ٹیکسٹائل سائنس بی ای سی آنرز ٹیکسٹائل دیزائن ٹیکنالوجی اور بی بی ای آنرز ٹیکسٹائل مینجمنٹ اور مارکٹنگ کے شعبے شامل ہیں اس حوالے سے میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ ٹیکسٹائل انسٹیٹوٹ آف پاکستان اس حوالے سے یونیک انسٹیٹوٹ ہے کہ جہاں اتنی واسٹ ڈسپلن کے آپ کو سبجکٹس ملیں گے رینجنگ فرم سائنس سے لے کے آرٹ سے لے کے مینجمنٹ کے سبجکٹس تو یہ تمام قسم کے سبجکٹس ہم کور کر رہے ہیں کیمیسٹری لیب میں مختلف کیمیائی تجربے کیے جاتے ہیں یہاں اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ جب فیبرک ویڈ پروسسنگ کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اسے کن کیمیکلز کی ضرورت ہوتی ہے کیمیکلز کے فیبرک سے وابستہ طریقے ان کی کوالیٹی، عملی اپلیکیشن اور ان کی مسنوات کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کیمیکلز پر کپڑے کی مناسبت سے تجربات کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ فیبرک پر ان کا کیا اثر ہے اور کیسے مختلف کیمیکلز کی مقدار سے ان کے اثرات کو جانچا جاتا ہے ٹیکسٹرائل انسٹیٹوٹ آف پاکستان میں کیمیسٹری لیب جو ہے ہماری وہ بیسک فانڈیشن کورس کے درمیان کے دورہ نیوز ہوتی ہے یہاں پہ ہم آگے لڑکے جو جا کے بلیچنگ اور بیٹ پوسسنگ کرتے ہیں اس حوالے سے ہم یہاں پہ بیسک کیمیکلز کی ٹیسٹنگ وغیر ان کو سکھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم جو ہے وارٹر کی پولیٹی چیک کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ سارا ہماری کیمیسٹری اور انوارمنٹ کی لیب کے اندر آ جاتا ہے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں جس میں ٹائٹریشنز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیٹی چیکنگ ہے وہ ساری یہاں پہ سکھائی جاتی ہے فزکس لیب میں طبیعتی مواحظ کے بعد عملی تجربات کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں اور ٹیکسٹائل سے متعلق تخیق کی جاتی ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے مراحل سٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کو کبڑے پر ڈیزائن تیار کرنے کے طریقے رنگ کرنے کے گر اور پرنٹنگ کے انداز بتائے جاتے ہیں یہاں سٹوڈنٹس صحیح طور پر اپنے خیالات کو پروڈکشن کی شکل میں لاتے ہیں جدید ڈیزائن پر کام کرتے ہوئے ان کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ کیسے ایک تصوراتی شکل کو آخر کار اصل شکل میں بدلا جاتا ہے سٹوڈنٹس بہت ذوق و شوق سے اپنے اپنے نمونے جن میں ڈائی، امیز، سکارف، ڈراؤزر، بیٹشیٹس، ساری، کشن اور پردے وغیرہ شامل ہیں تیار کرتے ہیں تین سال کے جتنا بھی ہم انہیں کام سیکھا ہوتا ہے اپنے اس کالج میں سیکھا ہے وہ ہم اپلائے کرتے ہیں اپنے اس کام ایٹھیسز کو جس میں ہم لوگ اپنی مارکٹ رسرچ کرتے ہیں سب فیزبلیٹی دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں یہ چیز ہماری چلے گی نہیں چلے گی اور کس طرح ہی کمرشلی پروڈکشن اس کی ہو سکے گا اگر کسی نے اپیریل کا کام کیا ہے تو مل میں کس طرح فیزبل رہے گا اس کے ڈائیس کی رسرچ، اس کی پرنٹنگ کی رسرچ وہ سب ہم لوگ اپلائے کر کے اپنے کاموں میں لگاتے ہیں تیکسٹائل لیب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں پر طلبہ و طالبات تیکسٹائل سے وابستہ مختلف مراحل پر رسرچ کرتے ہیں اور ہر لیب میں مخصوص تجربات کر کے ان سے مطلوبہ نتائج اخذ کرتے ہیں اسپننگ، سود سے دھاگے کی بناوٹ جدید مشینری سے آراستہ یہ لیب طلبہ و طالبات کے لیے رسرچ اور عملی تجربات کے حصول میں مفید سہولیات مہیا کرتی ہے فریکٹیکلز میں دھاگہ بنانے اس سے متعلقہ میکانزم، کالیٹی کنٹرول اور جدید مشینی ضروریات کو پورا کرنے کا احتمام کیا جاتا ہے اسپننگ میں خام کا پاس کو سفائی کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے طلبہ و طالبات بلو روم میں سفائی کے طریقے جانچتے ہیں اور کارڈنگ کے عمل میں مزید سفائی کے مراحل سے گزار کر رسی کی شکل میں آنے والی روئی کا جائزہ لیتے ہیں اسے سلائیور کہا جاتا ہے ٹرون فرین کے مرحلے میں سلائیور کی مزید بہتری کو جانچا جاتا ہے اور اس کی الائیور کو صحیح نہج پر لایا جاتا ہے ڈرون سلائیور کو سمپلیکس فرین پر پہنچانے کے مرحلے کے بعد اس سلائیور کو مزید ریفائن کر کے مطلوبہ موٹائی حاصل کی جاتی ہے اس فرین سے گزرنے کے بعد جو روونگ نکلتی ہے اسٹوڈنس اسے رنگ پننگ فرین پر لے جا کر دھاگے کی آخری شکل میں بدل دیتے ہیں طلبہ و طالبات مرحلے وار عملی طور پر ریسرچ کے نئے پہلوں پر پرکتے ہیں ویونگ لیب میں طلبہ و طالبات بھاگے سے کپڑا گننے کے مراحل کو پرکتے ہیں اور بھاگے کو لوم سے ووون فیبرک کے تیار ہونے کے مراحل کو جانچتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ کے مرحلے سے گزرنے والے طلبہ و طالبات اپنے تصوراتی موڈل کو تخلیق کے سانچے میں ڈھالنے کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں یہی پر سٹوڈنٹس یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ماس پروڈکشن کے لیے برقرفتار پاور لومز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے وہ کم وقت میں زیادہ کپڑا بنانے کے ہنر کو سیکھتے ہیں اور ریسرچ کے مخصوص پروجیکٹس پر بھی کام کرتے ہیں ویڈ پروسسنگ لیب اب تیسرے مرحلے میں طلبہ و طالبات کو بلیچنگ، ڈائنگ اور پرنٹنگ کے مراحل سے آشنا کیا جاتا ہے اور وہ اس مرحلے پر تحقیق کرتے ہیں کہ فیبرک کو تیار کرنے کے بعد کن کیمیائی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے یہاں طلبہ چھوٹے پیمانے پر ڈیمانسٹریشن کے طور پر تجربات کرتے ہیں اور کپڑوں پر ہر چیز کا تجربہ عملی طور پر کرتے ہیں اور ویڈ پروسسنگ کو سمجھتے ہیں پرنٹنگ میں طالبہ کو بلوک پرنٹنگ اور سکرین پرنٹنگ کی تربیت دی جاتی ہے یہ ہماری ویڈ پروسسنگ لیب ہے اس کا سب سے مہن فنکشن کیا ہوتا ہے کہ فیبرک جو ہمارے گری فارم میں آنے کے بعد اس کو فردر بلیچ کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو ہمارے دائی کیا جاتا ہے پھر پرنٹ کیا جاتا ہے اور دن فنیش کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم جہاں ڈیٹا کلر میچنگ ہے جس سے ہم کلر میچنگ چیک کر رہے ہیں فیبرک کی کہ کتنا کلر سے کتنی کنسٹرنش کیا شیڈ ہے تو ہم اپورٹنیٹو رکوائرمنٹ آف کسٹمر جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں کہ کتنا کلر ہمیں دینا ہے اسی کے ساب سے کنسٹرنشن اسی طرح دائی کرتے ہیں اور پرنٹ بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹاپس آف اسٹال پرنٹنگ ہیں ہمارے پاس ویٹ پر ہمارے پاس لیگ آٹسکرین پرنٹنگ ہے ٹیبل پرنٹنگ مشینز ہیں اور جو ہے اس کا زور کا پرنٹنگ مشین ہے تو اس کے ہم پرنٹ کیا جاتا ہے پرنٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فردر فنش کیا جاتا ہے فنش کرنے کے بعد اس کو جہاں ہم کلنڈرنگ کیا جاتی ہے کلنڈرنگ میں جو ہے کہ آرین ایفیکٹ دیتا ہے امپروڈ تا لسچہ کرتا ہے بسکلی اور اس کے بعد فردر جو ہم اس کو ڈرائے کرنے کے بعد اس کو جہاں بھی دے جاتا آگے فردر سٹیچنگ ڈپارٹ انڈسٹری کو جو پرابلمز آتی ہیں ہمارے ہاتھ تقریباً ہر قسم کی مشینز لیٹسٹ مشینز آویلیبل ہیں جو ہم ان کو پرابلمز حول کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ فائنلیر میں فائنلیر سٹوڈنٹس کو ریسرچ پروجیکٹس دیتے ہیں سکس کریٹ آرز کا ہوتا ہے اور ہر ایک سٹوڈنٹ کو اپنا ریسرچ کرنے کے بعد ہر ایک سمیسٹر کے انڈ پر ریسرچ ریپورٹ سبمیٹ کروانے ہوتی ہے اس کے لئے سٹوڈنٹس انڈسٹری میں بھی جاتے ہیں انڈسٹری سے پرابلمز پوچھتے ہیں پتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سالو کرنے کے لئے اپنے ٹیچرز کی کنسلٹنسی سے ٹیچرز سے کنسلٹ کر کے وہ پرابلمز کو حل کرتے ہیں اور ریپورٹ تیار کر کے ہم کنسلٹن انڈسٹری کو بھی دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہماری لائیبریڈی میں بھی اس کے کوپی ہوتی ہے اسے یہ سٹوڈنٹس کو پرابلم سالونگ اپروچ کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹس میں یہ ان کے کیریئر کے اگینسٹ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں ان کے مارکس بھی اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں دو تین سٹوڈنٹس کے گروپ کو ایک ریسپیکٹیو ٹیچر جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے ریسرچ ایکٹیویٹیز بھی ہماری انڈرگریڈویٹ لیول پہ چلتی رہتی ہیں جدید مشینری سے آراستہ یہ لیب طلبہ و طالبات کو فیبرک کی مضبوطی، صلاحیت، رنگ کی پختگی، کپڑے کی بر اس کی ساخت اور دیگر حالتوں سے آشنا کر دی ہے ہر کام کے لیے مخصوص مشینیں طلبہ و طالبات کو ریسرچ کے عملی مواقع مہیا کر دی ہے موڈرن اور وسی لائبریری تعلیم کے نئے پہلوں کی روشناسی کے لیے اپنے بازو کچھادہ کیے ہوئے ہیں بیس ہزار سے زائد کتابیں قدم قدم پر تجسس کی پیاس بچھانے اور نئی راہوں کی نشاندہی کرنی کے لیے موجود ہیں کتابوں کے علاوہ نئے اور تازہ ترین علمی تحقیق سے آراستہ رسائل بھی نئی منزلوں کی نشاندہی کرتے ہیں آڈیو ویڈیو لیب لائبریری کا حصہ ہے اور اس میں دیکسٹائل سے متعلقہ موویز دکھائی جاتی ہیں سلائٹ پروجیکٹر کے استعمال سے چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھا جاتا ہے طلباء و طالبات اس لیب سے اسکرین کی مدد سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں کمپیوٹر لیب کے تین حصے ہیں پہلی انڈ یوزر لیب میں سٹوڈنٹس ریسرچ کی اسائنمنٹس کو سر انجام دیتے ہیں اور کمپیوٹر کی مدد سے مختلف پروگراموں سے استفادہ کرتے ہیں دوسری ٹیچنگ لیب میں سٹوڈنٹس کو نہ صرف آگاہی فراہم کی جاتی ہے بلکہ نت نئے سوفٹ ویئرز کے پروگراموں سے بھی واقفیت کرائی جاتی ہے تیسرا حصہ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ کا ہے یہاں بھی کمپیوٹر کی مدد سے ڈیزائن تیار کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اور نت نئے ڈیزائن میں مزید نیاپن ڈالنے کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں یہاں سٹوڈنٹس پراہراست مشین پر تجربات کرتے ہیں جہاں نہ صرف کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جدت اور تنوہ بھی پیدا ہوتا ہے علم و تجسس کی لگن میں یہ نوجوان سرگردان نظر آتے ہیں اور قوم کے بہترین میمار بنتے ہیں یہاں پہ ہم ٹیکسٹائل کی ایڈوانسمنٹ کو تھو کمپیوٹر پروڈکشن لیول پہ ایملیمنٹ کرتے ہیں یہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوئی بھی ہے لیکن ٹی آئی پی کے اندر یہ پہلا یا دوسرا انسٹیٹوٹ ہے جہاں پہ کیڈ لیپ ہے جو پروپر ٹیکسٹائل کو ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ دے رہی ہے فر ایکزامپل میں آپ کو اس ایکزامپل یوں دیتا ہوں کہ اگر جیسے ایک ڈزائنر نے ایک پیپر پر ڈزائن منایا ہے اگر ہم اس کو کنورٹ کرنا ہو کسی طرح بھی ہمیں اس کو فیبرک پہ لے گرانا ہو تو کمپیوٹر ایڈی ڈزائن ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم کس طرح اس کو پروڈکشن لیول تک لے کر جائیں گے اور اسی طرح دیفرنٹ لیول اور پروڈکشن پہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس طریقے سے کسی چیز کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور اس کو کیا کیا چینج لانا ہے اس کے اندر تھرور اوٹ دو پروڈکشن تو اس کے بعد ہم یہی سے بیٹھے بیٹھے ساری چینجز کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گی یہ صرف ڈیزائن کی حد تک نہیں ہے اس کے علاوہ ویونگ میں سپننگ میں اور ہر جگہ پہ اب تقریباً کمپیوٹر ایڈی ڈیزائن آ چکا ہے یا کمپیوٹر ایڈی ڈیزائن آ چکا ہے اور فر ایجامپل میں جس میں ایک ایجامپل دیتا ہوں یہ بیٹھے میں ہم لوگ یہاں پہ اور میں آپ کو آپ کو یہاں پہ کانو پہ ایک فالٹ نظر آ رہا ہے جو کہ ایک ڈیزائن فالٹ ہے تو ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اس کو کلون کر کے اس کو یہاں سے ہم ختم کر سکتے ہیں یہ سپورٹ جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے یہاں سے اس کے علاوہ بہت سارے فیچرز ہیں دور ڈیزائن آپ کے ایمپوسیبل ہوتا ہے جو کہ فیبرک پہ نہیں آ سکتا ہوتا ہے آپ کے خیال میں لیکن وہ بھی یہ پوک کر دیتا ہے پوسیبل بنا لیتا ہے اس کے علاوہ ہم تھرو کمپیوٹرز پرڈکشن کی جو کپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں لیٹ ٹائم جو ہے ہمارا بہت کم ہو جاتا ہے ہم لوگ بہت جلی جلی جو ہے ایک کام جو پہلے پچیس دن میں ہوتا تھا وہ ہم ایک دن کے اندر کر لیتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں جو کمپیوٹرزی تھرو ہم کر سکتے ہیں عصر حاضر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے طلبہ کو کمپیوٹر کی سہولت کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایڈڈ نیٹ ورکنگ ڈیزائننگ اور کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائننگ سوفٹ ویئر کی تیاری کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں ٹیکسٹائل سے وابستہ جدید ملٹی میڈیا اور انٹر ایکٹیو سوفٹ ویئر کے علم سے بھی طلبہ و طالبات کو آشنا کیا جاتا ہے پیرونی دنیا سے تعلیمی رابطے گوہر نایاب مہیا کرتی ہیں اس لیے اس ادارے نے بھی امریکہ میں کلیمن یونیورسٹی ساؤت کرولینہ سے اپنے وابستہ کی قائم کی ہے جس کی بدولت یہاں کے بیس طلبہ نے وہاں داخلہ لیا ہے اس طرح برطانیہ میں منچسٹر یونیورسٹی آف سائنس اینس ٹیکنالوجی علمی آگاہی کے لیے اپنے اپنے نساب تعلیم کا بہمی تبادلہ بھی کرتے ہیں ٹیکسٹائل انسٹیٹوٹ آف پاکستان ملک کا واحد ادارہ ہے جو ٹیکسٹائل سائنس اور ٹیکسٹائل منیجمنٹ میں ڈگری دیتا ہے ہمارے پاس اس ادارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سٹوڈنٹس اور ٹیچر ریشو جو ہے پاکستان کے چند انسٹیٹوٹس کے علاوہ کسی اور انسٹیٹوٹ میں یہ ریشو نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پاکستان کی کسی انسٹیٹویشن میں جتنی اچھی ایکیوبڈ لیپس ہماری ہیں اور کسی انسٹیٹویشن کے پاس اتنی اچھی ایکیوبڈ لیپ نہیں ہے خاص طور پر سپننگ لیپ اور ویٹ پروسسنگ لیپ ہمارے پاس بہت زیادہ ایکیوبڈ لیپس ہیں اور اس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس بہت ہی کوالیفائیڈ اور ایکسپریئنس سٹاف موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھی لائبریری ہے جس میں ہمارے پاس بہت ساری اپنی میدان اپنی فیلڈ کے مطالب بہت ساری کتابیں ہیں جہاں سے نہ صرف یہ کہ اسٹوڈنٹ بلکہ اساتذہ بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ہمارے پاس میگزینز آتے ہیں ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ہر قسم کی یہاں پہ ہمارے پاس فیسلیٹیز موجود ہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اور مختلف جنرلز کے ذریعے اسٹوڈنٹ اور اساتذہ سب اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں یہاں سے پاربود تحصیل گریجویٹس کو ملک کی ممکاس ٹیکسٹائل سنتی بشمول ٹیکسٹائل ملے گارمنٹ فیکٹریان بائنگ ہاؤسز اور کیمیکل اینڈائز انڈسٹری معقول مشاہروں پر خوش آمدید کہتی ہیں سنتی اداروں اور اس ادارے کا چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے دورانی تعلیم بڑی ٹیکسٹائل ملز یہاں کے طلبہ اور طالبات کو انٹرنشپ کی پیشکش کر کے ان کی عملی زندگی کو تعلیم کے شاندار مواقع فراہم کرتی ہیں یہ ادارہ سنتی ترقی کے ایک سلسلے کا نام ہے ایسے ادارے قومی ترقی میں زبردست معاوید ہوتے ہیں مطن عزیز کو ٹیکسٹائل کے میدان میں ترقی ملکی معیشت کو استعقام دیتے ہیں اور بیرونی ممالک سے پرامدات میں اضافے سے ذرہ مبادلہ کے حصول میں آسانی رہتی ہے اس ادارے کی بدولت ملک کے پچاس سے زائد سنتی ادارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہاں کی گریجویٹس ان میں تازہ روح پھوک کر ہمیں دنیا کی ترقی آفتہ قوموں میں شامل کرنے کی صحیح کر رہے ہیں فیکلٹی کی ٹریننگ ہم باہر کے ممالک میں کراتے ہیں کیونکہ اصل ریسرچ وہیں ہوتا ہے اور وہیں اس کی مشک صحیح کی جاتی ہے دوسری سطح یہ ہے کہ ریسرچ ہم انڈسٹری کے لیے ملک کے اندر کرتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ گاہے بگاہے انڈسٹری کو کافی پرابلمز پیش آتی ہیں کوئی پروسسنگ میں یا کوئی مینفیکچرنگ میں پرنٹنگ میں کسی مینفیکچرنگ پروسس کے اندر تو وہ اس کے حل کے لیے ہم سے رجوع کرتے ہیں ظاہر ہے ریڈی میڈ سولوشنز تو کسی پرابلم کے ہوتے نہیں کئی چیزوں کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی ڈیٹا کولیکٹ کر لی کسی فائبر کے بارے میں اگر کوئی فائبر ٹھیک سے بیہیو نہیں کر رہا یا اس کی پرنٹنگ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس ڈیٹا کو اکٹھے کیا اس کو انیلائز کیا یہ ریسرچ کا بہت بڑا حصہ ہے اور انیلیسز کے بعد ہماری فیکلٹی جب اس کے اندر کوئی سولوشنز بنا لیتی ہے ایک پیپر لکھتے ہیں اور اپنی ریکمینڈیشنز کے ساتھ واپس اس انڈسٹریل یونٹ یا مل کے پاس بھیجوا دیتے ہیں تو وہ اس پرابلم کی حل کے ساتھ آگے اپنا کام چلا لیتے ہیں تو ہمارا کافی بڑا لنک ہے ایز ایک کنسلٹنٹ یا ایڈوائزری سروس ٹو ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ اچھا رول ہے ہمارا اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ انڈسٹری کے ساتھ ایک ٹیچنگ ادارہ اپنی شانہ بشانہ چل رہا ہے اور ایک کنسلٹنٹ کے طور پر ان کی مدد کر رہا ہے یہ چیز آپ دیکھیں گے انگلستان یا یورپ میں یا امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر ہر یونیورسٹی انڈسٹری کے لیے کرتی ہے تیسری سطح جو ہے وہ یہ کہ ہمارے طالب علم جو سینئر سٹوڈنٹس ہیں بی ایس سی آنرز کے جو ٹیکسٹائل سائنس میں یا ٹیکسٹائل ڈیزائن میں یا بی بی ای آنرز جو مارکٹنگ انڈ مینجمنٹ کے اندر ٹیکسٹائلز کے اندر کر رہے ہیں ان کے ریسرچ پروجیکٹس ان کو دیے جاتے ہیں اور ان ریسرچ پروجیکٹس میں بیشتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈسٹری کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں ہماری طرف انڈسٹری کی طرف سے اور ہمارے اساتذہ جو سینئر ہیں فیکلٹی میمبرز وہ یہ پروجیکٹس سٹوڈنٹس کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کرو ڈیٹا کلیکٹ کرو ڈیٹا کو انیلائز کرو اس کا سلوشن نکالو اور وہ سلوشن ایک پیپر کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے کمپلیٹ ریسرچ کے بعد وہ پیپر ایک اس کی کاپی تو ہم اپنی لائبری میں ہم نے ہر سٹوڈنٹ کا رکھا ہے ریکارڈ اور ایک کاپی اس مل کو جہاں سے وہ پرابلم آیا ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری سنتی نہ صرف ملکی ضروریات کو پہ حسنوں کو بھی پورا کریں بلکہ ہماری معیشت کو بھی نئی زندگی دیں وطن کی سنتوں پر نوجوان گریجویٹس کی سجی سجی سے مسکراہت اس وطن کو روداد زندگی کا نیا باب لکھنے میں مدد دے گی جو حسی مستقبل کا امی ہوگا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے مزید ادارے قائم کیے جائیں اور موجود اداروں کو بدلتے حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائیں ایسے ہی ادارے ملک کو ترپکی کی شہرہ پر کامزن رکھیں گے موسیقی 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 موسیقی